امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک سو گھر تھا پورا مدینہ شریف میں تھوڑی سی عبادی ہوتی تھی سو گھر تھا جس میں دو وقت کھانا بھی ملتا تھا کپڑے بھی بچوں کے دیگر اخراجات بھی سو گھر کو اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا وہ ساری چیزیں بند ہوئیں لوگ پریشان ہوئے ڈسٹرب ہوئے تکلیف بڑی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آرہا اس نے کہا نہیں آرہا تیرے گھر سو تو گھر تھا پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آرہا تو پتہ چلا اٹھارہ محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر اٹھارہ گھر سے وہ کہنے لگا اٹھارہ محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں سو گھروں نے تو اٹھارہ محرم سے ہی لنگر بند ہوا پتہ کرو اٹھارہ محرم کو کیا ہوا تو پتہ چلا اٹھارہ محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا اٹھارہ محرم کو امام صاحب کا وصحال ہوا وہ سو گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے خرچہ اٹھاتے تھے چیرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو نراز ہو جاتے تھے انہوں نے خدمت کی اخلاص سے لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے یاد کرتے تھے ان کے لیے روتے تھے اپنی زندگی اخلاص والی کریں اس میں للہیت پیدا کریں آپ تھوڑا کام کریں لیکن ریاکاری سے تسنوں سے میں تو دیکھتا ہوں لوگ اپنے والدین کو حج پہ بھیج کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے بھیجا ابا جی کو حج پہ تو ابا جی آپ کہتے ہیں بھائی جان آپ نے بھیجنا تھا اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے فلان کے ساتھ میں نے نیکی کی بھگی اگر آپ اتنے پریشان تھے تو پھر نہ کرتے یہ چیزیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں اپنے تکلیف میں آ جاتے ہیں یہ نام لے رہا ہے وہ ہمارے ایک جگہ ختم شریف تھا تو میں ایک جگہ حاضر ہوا اس حال سواب کی تقریب میں تو وہ کہنے لگے یہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے نا ختم شریف پہ تو یہ بھی بتانا ہے کہ پچاس زار روپے ہم نے مسجد میں دیا ہے اور یہ اتنا اتنا کچھ جو ہے وہ ہم نے اور بھی خدمات کی ہیں یہ والی صاحب کے لیے نا ذرا بول دیجئے گا تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے دعا مانگ دی میں نے کہا جو پڑا پڑایا ہے وہ بار میں مجھ سے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں میں کہا کنوں دس نظاری کہنے لگے میں نے کہا خدا کے بندے اببا جی کیا دے گئے آپ کو زندگی پوری میں کہنے لگے بڑا کچھ تو میں نے کہا انہوں نے بھی مسجد اعلان کرایا تھا کہ میں بچوں کو زمین دے کے جا رہا ہوں گھر دے کے جا رہا ہوں تو کہاں اعلان کرایا تھا کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا تُو پچاس زار دے کے اعلان کرا تھا پھر تا کیا مطلب چکر میں پڑ گئے ہیں اس سے تو کوفت پیدا ہو تو اپنی زندگی اخلاص والی کرنی ہے اس میں للاحیت پیدا کرنی ہے اور کوشش کریں کہ عمل ضرور کوئی نہ کوئی کریں تین باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے آخر میں اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک تو کچھ نفل نماز گھر میں پڑا کریں یہ ضروری ہے گھر کے محول کو درست رکھنے کے لیے دس نفل آٹھ نفل چھے نفل کچھ نہ کچھ نفل نماز گھر میں ضرور ادا کریں اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی اور حضور نے فرمایا اپنے گھر کو کبرستان نہ بناو کچھ نماز گھر میں بھی پڑا کرو دوسرا کچھ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ضرور کر دیں یہ اپنا ذوق بنائیں بچوں کو بار بار کہنے سے نا کہ قرآن پڑھو تو وہ کوئی نہیں پڑھتے آپ کھول لیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے آپ پڑھیں وہ بھی پڑھیں گے اور تیسری بات یہ کہ گھر میں نہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ضرور کریں روز حضور کی صیرت کی کوئی بات سنا دیں کوئی عدیس پاک سنا دیں کچھ نہ ہو سکے تو بچے سے کہیں پتر کوئی ناشریف تو سنا تھوڑی سے اپنے بچوں سے اپنے گھر میں ذکر رسول کا مزاج بنائیں اپنی طبیعت میں حضور کے تذکروں کو پیدا کریں محول میں نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں راحت آئے گی گھروں میں سکون ہوگا گھر کے اندر للاحیت پیدا ہوگی گھر کے محول میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ سے خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے اپنی زندگی میں بہت سارا اخلاص پیدا کریں بہت ساری للاحیت کوئی بھی خیر کا کام کریں تو تسنوں سے بناوٹ سے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالص کر دیا اتنا خالص کر دیا اتنا خالص کر دیا کہ مکہ سے جب حجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو مدینے والوں نے آ دی جائدادیں بانٹ کر دے دی سگے بھائی کو نہیں دی جا سکتی لوگ نڑانیا کرتے ہیں کارنر والی جگہ میری تو فلانی میری انہوں نے کیوں دے دی وہ مخلص بڑے تھے ان میں للاحیت اور انہیں دے کے تکلیف کوئی نہیں ہوئی انہیں دے کے راحت ہوئی انہیں سکون ملا ان کے دل تھنڈے ہوئے کیوں کہ وہ مخلص تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کچھ دنوں سے تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے خیال تھا کہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے پورے کر دیے جائیں اس لئے کچھ بات آپ سے ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا صلح عطا کرے اور بندوبست کرنے والوں کو اللہ بہتر جزا عطا کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْحُبِينَ